بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان محمد جمعید آزم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اپنی دنیا ٹی وی ناظرین نے گرامی یہاں ایک طبقہ بے قرار ہے کہ جیسے تیسے ہو طالبان کی افغانستان میں حکومت کو ناکام ثابت کیا جائے طالبان کے متعلق کوئی ٹھوس بات ہو یا نہ ہو سکینڈل بنائے جائیں ہائپ کریئٹ کی جائے اور یہ ثابت کیا جائے کہ طالبان نہ صرف افغانستان بلکہ دنیا بھر کے لیے ایک خطرہ ہے عورتوں کے لیے تو وہاں حقوق نام کی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ناظرین اس پروپ گنڈا کے لیے زیادہ تر عورت کا نام ہی لیا جاتا ہے مجھے لگتا ہے جیسے یہ طبقہ بے قرار ہو کہ کسی طرح دنیا کو ایک بار پھر تیار کیا جائے کہ وہ افغانستان پر حملہ کر دے تاکہ طالبان کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے ایک بار پھر تیارے بمباری کریں جرون حملے ہوں اور دوسرا جدید اسلحہ افغانستان میں مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال ہو ناظرین کچھ لوگ اس طبقے سے تعلق رکھنے والے لبرلز کے لیے خونی لبرلز کے الفاظ استعمال کرتے ہیں لیکن یقین جانئے کہ ان کی نیت ہو یا نہ ہو یہ طبقہ ایسے حالات ضرور دوبارہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان میں امن قائم نہ ہو سکے وہاں خون خرابہ ہو بے شک پاکستان دشمن کرزئی اور اشرف غنی جیسے کٹ پتلی جو بیرونی حملہ آوروں کے ساتھ مل کر اپنے ہی ملک میں رہنے والے لوگوں پر بمباری کرواتے رہے ہیں وہ دوبارہ آ جائیں لیکن طالبان کو کسی صورت افغانستان پر حکمرانی نہیں کرنی چاہیے وہ طالبان کو کامیاب ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے کیونکہ طالبان جیسا کرنا چاہ رہے ہیں اسلامی قوانین لانا چاہ رہے ہیں اسلامی سزاؤں کا نفاظ دوبارہ کرنا چاہ رہے ہیں اس سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ باقی کے مسلمان ملکوں کو ایک راستہ ایک ڈائریکشن مل جائے گی کہ وہ بھی طالبانوں کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے اسلامی سزاؤں کو نافذ کر دیں گے ناظرین یہ دوسروں کو کہتے ہیں کہ افغانستان کے مسئلے پر کیوں بولتے ہیں مگر خود ہر قسم کا جھوٹ سچ طالبان حکومت کو بدنام کرنے اور دنیا کو ان پر غصہ دلوانے کے لیے خوب پھیلا رہے ہیں طالبان کے متعلق ہماری حکومت کی پولیسی بہت متوازن ہے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دنیا طالبان کو حکمرانی کا موقع دے ان کی مدد کرے تاکہ افغانستان میں دیر پا ان کو یقینی بنایا جا سکے ناظرین اگر اس دفعہ طالبان کو تنہا چھوڑا گیا تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہو سکتے ہیں مقصود سبکے کے افراد اب بھی اپنے تانوں کا شکار حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو ہی بنا رہے ہیں جس کی وجہ صرف ہماری افغان پولیسی ہے ان کی خواہش ہے کہ بس جو بھی ہو پاکستان کی افغانستان میں حکمرانی کرنے والے طالبان کے متعلق ایسی پولیسی ہو کہ وہ ہمارے اور ہم ان کے دشمن بن جائیں جیسا کہ بیرونی دنیا چاہتی ہے جبکہ ہماری حکومت کی پولیسی بہترین ہے اور اس کی کوشش ہے کہ طالبان خواتین کو پردے کے ساتھ تعلیم ملازمت کی اجازت دی جائے جس بارے میں طالبان نے اپنا وعدہ ایک بار پھر دوہرا بھی دیا ہے ساتھ ساتھ پاکستان یہ بھی چاہتا ہے کہ طالبان اپنی حکومت میں اپنے علاوہ افغانستان میں رہنے والی دوسری قوموں کو مثلاً ازبک تاجک وغیرہ کو بھی شامل کریں تاکہ وہاں ایک انکلوسیو حکومت کا قیام ہو سکے گزشتہ روز ناظرین گرامی طالبان نے اپنی حکومت میں کئی اور افراد کو شامل بھی کیا جس میں تاجک، ازبک، ڈاکٹرز، انجینئرز وغیرہ بھی موجود ہیں اب اگر کسی کی یہ خواہش ہو کہ بھگوڑے اشرف غنی کو بلا کر اسے بھی حکومت میں شامل کر لیا جائے اور اس طرح کرزائی وغیرہ کو بھی حکومت میں بٹھا دیں تو ایسا ممکن نہیں ہے یعنی جو طالبان کے ساتھ گزشتہ بیس سال امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے زور پر لڑتے رہے انہیں اقتدار میں طالبان اپنے ساتھ بٹھا لیں ایسا کہیں نہیں ہوتا طالبان نے اپنے زور بازو سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو بیس سال کی لڑائی کے بعد شکست دیں وہ اتنے بے وقوف نہیں ہیں کہ امریکہ بھارت وغیرہ کے ایجنٹوں کے سپرد حکومتی ذمہ داریاں کر دیں اور پھر ساتھیوں کا ایک نیا راستہ کھول دیں اور طالبان کی حکومت چل ہی نہ سکے یہاں مقصوص طبقے کی یہ بھی خواہش ہے کہ افغان عورتوں کو مغرب والی عورتوں جیسی ازادی دی جائے انہیں پردہ کرنے کا نہ کہا جائے وہ جو چاہے انہیں کرنے کی ازادی ہونی چاہیے یہ بات نہ تو طالبان مانیں گے اور نہ ہی انہیں ماننی چاہیے ناظرین امریکہ کے حواری بھارت نے عورت کارڈ کھیلا عورتوں کے حقوق کی بات کی کہ افغانستان میں عورتوں کو حقوق نہیں دیا جا رہے اسی کے جواب میں افغان حکومت نے امریکہ کو جواب دیا کہ جتنا رولہ امریکہ نے افغانستان میں عورتوں کے حقوق پر ڈالا ہے اگر اس کا دس فیصد کشمیر میں اور فلسطین میں جو عورتوں کے ساتھ جو عورتوں کی اسمدری ہوئی ہے اس کے حق میں ڈالا جاتا تو آج اتنا ظلم نہ کشمیر میں ہوتا اور نہ ہی فلسطین میں ہوتا تو برائے مربانی امریکہ ہمیں اسلامی قانون نافذ کرنے سے نہ روکے اور نہ ہی ہم امریکہ کی یہ بات ماننے والے ہیں ناظرین افغانستان کی عورتوں کا ہمدرد یہ طبقہ افغانستان پر جب امریکہ نے حملہ کیا اور لاکھوں افراد بشمور خواتین اور بچوں کو شہید کیا اس وقت کیوں ایک لفظ تک نہیں بولتا تھا اس طبقے کا اصل مسئلہ اسلام اور اسلامی نظام سے ہے یہاں میں مقتصرا لال مسجد کے مولانا عبدالعزیز سے متعلق حالیہ تنازے کا ذکر کروں گا ناظرین ایک تو میری مولانا سے گزارش ہے کہ مربانی کر کے قانون کو ہاتھ میں نالیں اور ایک ایسے ماضی کو مت دورائیں کہ ایک طبقہ دوبارہ ایسے حالات پیدا کر دیں کہ ہمیں ایک بار پھر وہ کچھ دیکھنا پڑے جو بہت بڑا سانحہ تھا میں یہاں میڈیا سے بھی گزارش کروں گا کہ خدارہ ذمہ داری کے احساس کریں اور کیوں ایک ایسے واقعے کو بلا وجہ اچھال رہے ہیں جس کے نتائج سنگین ہو سکتے ہیں حالانکہ افغانی طالبان وہ اس بات سے انکاری ہیں کہ ان کا پاکستانی طالبان سے کوئی باستہ نہیں ہے یہ پھر بھی خود کو ان کے سپورٹ میں آگیا کے کر رہے ہیں ناظرین ہمیں کیا یاد نہیں ہے کہ پرویز مشرف کے دور میں میڈیا میں موجود ایک طبقے نے انہیں مارو مارو کہہ کر لال مسجد کا آپریشن کروا دیا اور جب لال مسجد کا سانہہ ہوا تو یہی طبقہ مار دیا مار دیا کی دہائی دینے والوں کے ساتھ مل گیا نہ جانے کیوں یہ طبقہ افغانستان اور پاکستان میں خون خرابہ چاہتا ہے ان کی خون خرابہ دیکھنے کی پیاس کب اور کیسے ختم ہوگی خدا ہی بہتر جانتا ہے ناظرین امریکہ ہرگز نہیں چاہتا سپیشلی امریکہ یہ بالکل نہیں چاہتا کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہو کیونکہ امریکہ نے بیس سال محنت کی وہ تو اس کے ہاتھ نہیں آیا اور اپنی خفت مٹانے کے لیے امریکہ نے کہا کہ ہمیں جو چاہیے تھا ہم نے وہ حاصل کر لیا ہے مطلب جو بیس سالوں میں امریکہ حاصل نہ کر سکا وہ چند مہینوں اور چند سالوں میں امریکہ نے حاصل کر لیا اور یہاں سے نکل گیا حالانکہ ایسا نہیں ہے پوری دنیا جانتی ہے کہ امریکہ کس زلالت کے ساتھ افغانستان سے نکلا ہے اور پھر افغانستان سے نکلنے میں پاکستان نے امریکہ کی مدد کی ہے اگر پاکستان امریکہ کی مدد نہ کرتا تو امریکہ یہاں سے صحیح سلامت واپس نہیں جا سکتا تھا ناظرین اس ویڈیو سے فی الوقت اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں انشاءالا اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ نے یہ بان تب تک کے لیے